نمستے سپارٹکس جی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت بڑی آپ کیسے ہیں؟ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اگرم تو سپارٹکس آپ ریڈی ہیں؟ جی بالکل میں ریڈی ہوں ٹھیک ہے تو آج ہم ہم کس مدی پر بات کرنے والے ہیں؟ آہ لازٹ ٹائم جو ہماری بات ہوئی تھی تو اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم آہ وومن ان اسلام کے بارے میں بات کریں گے ہندی میں کہیں تو اسلام میں مہل آئیں اسلام میں ستریان بلکل صحیح ہے اس پر بات کر لیتے ہیں اچھا اس پر بات کرنے سے پہلے میں دو چیزیں آرز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دشکوں سے میری اپیل ہے کہ میرا جو چینل ہے ایکس مسلم سپارٹکس اس پر میں اپنی ویڈیوز جلدی سٹارٹ کرنے والا ہوں جو تھوڑے سے سبسکرائبر آ جائیں گے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیتا ہوں ہمارے درشک وہاں سے اس کو لنک پہ جا کے سیدھے اور اس کو سبسکرائبر سبسکرائبر بنے اس چینل کے اور آئیت ہاپ کے سپارٹکس بھائی وہاں کنٹینیو سبھی لوگوں کو اسلام کے بارے میں جن جاگروختہ فیلائیں گے سیکنڈ ٹرم دوسرا کچھ تشکوں نے وہاں پر کامنٹس میں مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ میں آپ کو اپنا ای میل اڈرس دے دیتا ہوں وہ آپ وہ اس ریکارڈنگ کے دسکرپشن بکس میں اس کو بھی ڈال دوں گا جن کو بھی جن کو بھی اس پارٹکس بھائی سے کچھ بھی باتچیت کرنی ہے وہ ان کو ای میل کے ذریعے کر سکتے وہ سپیشل میں نے اپنے سبسکرائبر کے لیے الگ سے ایک ایک ای میل اڈرس بنایا ہے بہت بڑھا دشکوں کے ساتھ جاہے وہ وہاں سے میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اچھا اب اگر ہم اپنے ٹاپک پر آئیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا یا اسلام عورت کو کیا سمجھتا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اسلام سے پیچھے جانا پڑے گا اسلام سے پہلے کے دور میں جانا پڑے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے اسلام کا دعویٰ یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے کا دور تھا وہ دور جاہلیت تھا مطلب جہالک کے دور تھا اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت مطلب اسلام سے پہلے کے دور میں دنیا جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے اور گناہوں سے اور برے کاموں سے جائے وہ لتری ہوئی تھی عورت کی حالت کے بارے میں ہمیں اسلام کہتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو عورت تھی اگر کسی عرب میں کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ خوشی کی بجائے زلط سمجھی جاتی تھی اسلام سے پہلے یہ اسلام کا دعویٰ ہے اگر مجھے کچھ کہنا ہوگا آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں اپنے کی کیمرا تھوڑا گھما کرکا ٹھیک ہے تو میں اس میں ایک بہت اچھی بات آپ کو جوڑنا چاہوں گا جو آپ نے کہا تھا کہ جب بھی موڈرےٹ مسلم ہے ان سے میرے کوششن ہے میں اس ویڈیو کے مادم سے بھی بتانا چاہوں گا کہ جن موڈرےٹ مسلم نے میرے سے پچھلے دنوں بات کی تھی رونوں نے کہا تھا کہ محمد صاحب سے پہلے لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا وہ پلیز جھان سے اب آگے کی بات سنیں جی بھائی کیونکہ میں کیونکہ میں آج بتانے والا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کا اسلام سے پہلے کے بارے میں مقام مشہور کر رکھا ہے اور اسلام میں اسلام سے پہلے عورت کی حقیقی حالت کیا تھی اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ایکچولی عورت کس سٹیج پر تھی اور اس کا کیا مقام تھا معاشرے میں اسلام میں آنے سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ جی جب اسلام نہیں تھا تو عرب میں جو ہے وہ بچی کی پیدائش کو خوشی کی بجائے زلط سمجھی جاتی تھی کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یہاں تک کر دیا جاتا تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ہاں جی بتاتے ہیں عورت کی جو حسیت تھی وہ غلاموں والی یا جانوروں والی تھی عورت کو خریدہ اور بیچا جاتا تھا لڑکی کی شادی کرنی ہوتی تھی تو لڑکی کی رائے نہیں لی جاتی تھی عورت مرد کے نزدیک ایک سیکس ٹوائی تھی یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں وہ جہداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی اس کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ایسے ہوتا تھا اسلام کہتا ہے کہ خواند کے مرنے کے بعد جو بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے باپ کی اپنے باپ کی جو بیویاں ہوتی تھی ان کو ورسے کے طور پر آپس میں بانٹ لیتے تھے یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ انہیں گھر سے نکال دیا جاتا تھا جو اگر کسی عورت کا ہزبنڈ کی ڈتھ ہو گئی ہے تو اس عورت کو کم سے کم ایک سال کے لیے ایک جھوپڑے میں یا کمرے میں یا مکان میں بند کر دیا جاتا تھا مطلب اس طرح کا بند کر دیا جاتا تھا کہ وہاں سے روشنی اور ہوا بھی جو ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ اسلام نا آنے بار ہاں وہ بہت زیادہ جتنا برا اسلام بتا سکتا تھا اتنا برا اسلام نے بتایا کہ ہماری جو عورتیں تھیں اس کی اسلام سے پہلے جو ہے وہ یہ حالت تھی اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اسلام سے پہلے کیا واقعی عورت کی حالت یہ تھی اس قدر بری تھی جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے یا یہ جھوٹ ہے یس اس 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 سچ اور جھوٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے مجھے یہ ضروری لگتا ہے کہ اسلام کے بعد عورت کی حالت کو بھی دیکھا جائے بلکل 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 تاکہ پھر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ اسلام عورتوں کی حالت میں بہتری لے کر آیا ہے یا اسلام کے آنے کے بعد عورت کی حالت جو ہے وہ اس میں کون سا اضافہ ہوا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے اسلام کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی کہ اسلام میں عورت کے ساتھ کیا کیا ہے یس اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں کہ جی وہ سعودی عرب میں روایت الگ ہے پاکستان میں روایت الگ ہے ایران میں الگ ہے مسلم کنٹریز کے مثال دینے لگ جاتے ہیں خاص طرف یہ مدرد مدرد مسلم سے ہے نا یہ کنٹری تو کنٹری چلتے پڑتے ہیں آج ہم ایسا کریں گے آج ہم ایسا کریں گے کہ ہم کنٹری تو کنٹری بات ہی نہیں کریں گے چھوڑیں کہ سعودیہ کیا کرتا ہے چھوڑ دیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان اپنی عورتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے بلکل اچھا اب اگر آپ اسلام میں عورت کی جو قدر ہے اس کو جاننے کیلئے اگر آپ قرآن اور حدیث کا متعلق کریں تو اسلام نے جو عورت کی حیثیت کے بارے میں دعوے کیے ہیں حقیقت جو ہے وہ اس کے بلکل الگ نظر آتی ہے مطلب عورت کو عزت تو دینا دور کی بات ہے عورت کو قدر اور کوئی مقام دینا تو دور کی بات ہے اسلام نے موجود ہے سورہ سورہ نسا کھولیے اور اس کی آیت نمبر 34 پر جائیے ہاں جی 34 ہاں جی آپ پہلے پڑھیں رجال قومون اللہ نسائی بما فضل اللہ بادہم اللہ باد و بما انپکو من امولہم فسالحاتو کنطاتو حافظاتو لالغیب بما حافظ اللہ واللتی تخافظونا و نشورہن و فعزغون ہن و احجروہن ف المدابے و ذربو ہن فئن اتنکا کم فلا تنبتو علیہن سبیل اللہ ان اللہ کان علین قبیرہ اب اس کا ترجمہ اندھی میں پڑھتا ہوں مرد عورتوں کے نگرہ اور جمہدار ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں باج کو باج پر فضیلات عطا کی ہے اور اس وجہ سے بھی مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں تو نیک عورتیں تو حکم ماننے والے ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت کی ہوئی چیز کے جریے سے نگاہوں سے اوجل چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کرو اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے اللہ تو بڑا ہوگا اتنا کام کروا دی اللہ کو عورت سے نفرت کا اندازہ لگائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں لگے اگر تمہیں اندیشہ ہو اندیشہ کا مطلب ہوتا ہے دار ہو کہ تم خودی اگر تمہیں لگے نا کہ تمہاری بات ماننے والی نہیں ہے شک بھی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ضرب لگاؤ ضرب عربی کا مطلب مطلب مارنا ٹھوکر مچانا کہ ان کو مارو صرف اس بات پر بھائی آپ کو شک ہو گیا شک ہو گیا اور پھر کہتا ہے آیت جو شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے مرد حاکم اور نگران ہے عورتوں کے کیوں نگران ہے بھی آج کی سوسائٹی دیکھ میں ایک دو ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے نزدیک انسانیت کے لیے قرآن سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کیوں خطرہ ہے وہ اس طرح کی حکمہ کے لیے خطرہ ہے بلا وجہ ہی مارد حاکم اور نگران ہو گیا بھائی کی حکمران مینی میں بے پناہ ترقی کر چکے ہیں دنیاوی ترقی چھوڑی ہے آپ کے نزدیک جو ایمان داری کے درجے ہیں آپ کی مسلم مالک سے کہیں زیادہ آگے جا کر بیٹھے ہوا تو کس بات کیلئے فضیلت دی گئی بھائی مرد کو کیوں دی صرف اس لیے اللہ کو اصل پرابلم یہ تھی کہ یہ کسی اللہ نے نہیں لکھے ہوئے تھے یہ محمد کی اپنے دماغ کی خرافات تھی یہ پھر کسی دن ہم یہ بات ثابت کریں کہ قرآن کسی اللہ کا کلام نہیں ہے اس محمد کی اپنے دماغ سے نکالی ہوئی چیز ہے کچھ اس نے کاپی کیا بائبل سے کچھ سنی سنائی باتیں اور کچھ آیتیں خود بنا لی اور رہنی جہاں اس کو ٹھیک لگتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے وہاں کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آگئی ہے اب یہ دیکھئے کہ سب سے پہلا عورت کا نقصان کر رہا ہے اسلام وہ یہ کر رہا ہے کہ برتری ختم کر دی اور مرد کو حاکم بنا دیا اور عورت کو جو ہے وہ گلام بنا دیا گلام دیلہ دی مردوں کو پھر ان کو مارنے کی اجازت دی دی پھر ان کو اکیلہ چھوڑنے کی اجازت دی اب اکیلہ چھوڑنا ایسے نہیں ہوتا اس کی جو تشریح اسلام جو علماء وغیرہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کمرے میں بند کر دو وہ اکیلہ چھوڑنا الگ سے تشدد ہے مطلب کیونکہ قیاد کر لو ان سے کوئی بات نہ کرو پاکستان میں ایران میں جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں ایسی ہزاروں ایگزمپلز ملتی ہیں کیونکہ وہ قرآن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں اپنی عورتوں کو قیاد کی ہوتا ہے اس طرح کے ظلم اور بربریت جو ہے وہ عورتوں پر ہو رہی ہوتی ہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چل کے جو سورہ بکر ہے بکر دوسری صورت ہے 223 کو لیے 223 جی اب اس 223 مرد کے لیے ایسی چیز بنا دیا جس کا مقصد مرد کی صرف جنسی خواہشات کی تسکین اور اولاد پیدا کرنا ہے مطلب صرف اس کی سیکس ٹوائی کی حیثیت بنا دیا اب اس میں کہتا ہے کہ قرآن کہتا کہ میں عربی پڑھ دیتا ہوں آپ اندیا پڑھ اب ذرا ہندی پڑھئے اور اپنا سر پھٹ لیجئے یہ پڑھنے کے بعد تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں پس جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈڑھ دے رہو اور خوب جان لو کی تمہیں اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوش قبری دے دو کیا خوش قبری ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں اس میں حل چلا ہو بھائی گندی کھیتیاں ہیں جو ہر مسئلہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلم فرقے نے الگ الگ سے درجمے کر رکھے ہیں اور جس طرف سے چاہو اس طرف سے جاؤ اور اس کی جو تفسیر ہے حدیثوں میں وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پیچھے سے بھی سیکس کر سکتے ہیں اور آگے سے بھی کر سکتے ہیں محمد صاحب کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ پر مجھے مسئلہ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ اسلام اور قرآن وہ ایک ایسی پھٹی چادر بن گئے ہوئے جس میں جگہ جگہ پر چھے ہو گئے ہوئے آپ بیچارے ایک جگہ سے پیبند لگاتے ہیں دوسری طرف سے پھر پھٹ جاتی ہے تو جتنی بھی کوشش کر لیں اسلام میں جتنے چھے دو چکے ہیں جتنی پھٹ چکی ہے یہ سلنے والی نہیں ہے یہ ٹھیک ہونے والی نہیں اب اس کو آگ لگانا باقی ہے اور پھٹے گی اس کو آگ لگانا باقی ہے اس کی جو اسلام کی جو چتہ ہے اس میں آگ لگائیں گے ایکس مسلم چھوڑنے والے تحقیق کرنے کے لیے اور آئے روز ہمارے سامنے مسلمانوں کے ساتھ بحث ہوتی رہتی ہے تو اسلام کو اس پھٹی چادر کو آگ بھی ہمی لگائیں گے بلکل دیکھئے عورت ایک آج کے معاشرے میں دیکھ لیں عورت کو کون سا ایسا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی بلکل آپ اس کے ذہنی صلاحیتوں پر دیکھ لیں جسمانی صلاحیتوں پر دیکھ لیں مطلب دنیا میں کوئی بھی فیلڈ ایسی اٹھا لیں اس میں ٹاپ میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو عورت نظر آئے گی اور اسلام کیا کرتا ہے جی بھولیے ہاں ہاں اسپارٹکس بارے میں ایک بہت پہلے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہوا کرتی تکشیلا اور نالندہ کی تو اس میں ایک آچاری چانکی نے کہا ہے کہ چار معاملوں میں پوروز سے بہت زیادہ ہے پہلا اس کے اندر ساحس پوروز سے زیادہ ہے اس کے اندر بھوک جو پیٹ کی بھوک ہوتی وہ بھی زیادہ ہے اور جو ڈیزائر سہ جو اچھائیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو مطلب ساحس بھی بہت ہے اس میں طاقت بھی بہت ہے اور وہ ہر طریقے سے پوروز سے زیادہ ہیں اور دوسری چیز میں شاستروں میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اسطریوں کے وشے میں لکھا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے اندر اندر دھرتی سے سارے پوروش کتم ہو جائیں تو بھی یہ سرشتی چل جائے گی کیونکہ بہت ساری لیڈی ایسی ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی لیکن اچانک سے ایک سیکنڈ اندر اندر اگر ساری ستری سما پھ ہو جائیں تو اگلے سو پچاس سال کے اندر اندر پوری سرشتی سما جائے گی اس لیے ستری اتکینت مہت پوروڑ بنیسمت in comparison of من اور ادھر ہماری پورا اولٹی بات کرتی ہے بیلکل بیوٹی فول آپ دیکھئے نا بیلکل یہ خوبصورت بات کی اگر ایک سیکنڈ کے اندر دنیا سے سارے مرد ختم ہو جائیں بیویوں کے بھی عام دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہے جس طرح ان پر جمہداریاں آید کی گئی ہیں اور شہروں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے میں یہ آخری ورڈ کوٹ کی تھی چھوڑ دیجے مرد اور عورت کی برابری میں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کے لئے درجہ حاصل ہے کیوں میں کہتا ہوں کہ خدا کا کسی اللہ کا کسی کلام نہیں ہے یہ محمد کی اپنے دماغ کی ساری باتیں تھی سوڑا اکسپین کریں اس کو کہ ایک درجہ حاصل مطلب مطلب یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر نہیں ہے جو پہلی سورہ نیسا کی آیت نمبر 34 کی جب بات کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو مرد ہے مرد ایس گریٹر دن ایس کیوں کچھ آگے نہیں بتایا کیوں نہیں کیوں ہے کیوں کیوں ہے جی 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 پرابلم پتے کیا ہو یہ اسلام نے اور خاص طور پر قرآن نے عورت پر اٹیک تو کی ہیں پر اٹیک صرف اس طرح سے نہیں کیا کہ اس کی ایک ایک چیز پر اسلام نے اٹھا اٹھا کے حملے کی ہیں اب میں جو آگے بتانے جا رہا ہوں وہ اگلا اٹیک جو قرآن کر رہا ہے وہ عورت کی دماغی صلاحیت وں اٹھا میں عربی بھائی ہم اس کی اٹھا اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کی گواہی کرا لے اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہ ہونے کے لیے پسند کرو گواہ ہو جائیں دو عورتیں اس لئے رکھی گئی ہیں تا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے کیوں بھائی کیوں بھائی وہ وہ جو کہتے ہیں بار بار اس میں آدھا دماغ ہوتا ہے عورت میں اور وہ اس کے برابر کی نہیں ہوتی ہے اب دیکھئے مطلب کہ آپ سیدھا سیدھا عورت کی دماغی صلاحیت پر اٹاک کر رہے ہیں کہ عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ مطلب اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم ہوتا دیکھ لیا ہے یا کوئی قتل ہوتا دیکھ لیا ہے کوئی انسیڈنٹ دیکھ لیا ہے اور وہ انسیڈنٹ یاد رکھ سکے اس کی گواہی دے سکے اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ اڈمیسیبل کوٹ میں جب تک دو نہیں ہوں گی عورتیں وہ نہیں ہوگا لیکن اگر مرد ہوگا تو ایک بھی کافی ہے دیکھ اگر دو مرد کر لو اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں دو عورتیں کر لو کیوں بھائی اتنی بے بہکوب سمجھ رکھا ہے جبکہ عورت میں مائنڈ جو ہے وہ پورو سے زیادہ ہوتا ہے دیکھئے سائنس میں بیٹھی ہیں ڈاکٹرز میں بیٹھی ہیں آپریشن کر رہی ہیں ڈیلیوریز کر رہی ہیں نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں وہ گریوٹی ویوز ابھی کچھ انہوں نے دریافت کی تھی ناسا میں اس میں جو اس تین شامل تھی پاتون شامل تھی اس کا نام ہے نرگس وہ پاکستانی ہے امریکن پاکستانی ہے ایسی عورتیں ہستی ہوگی قرآن کی چھوٹی باتوں کے دیکھ لیں کہ ہم گاہی دینے بھی قابل نہیں ہم تو آج گریوٹیشنل ویوز جو دریافت کر رہی ہیں ہم جہاز اڑا رہی ہیں کون سی کام ہے جو نہیں کر سکتی اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ بس کچھ میں حدیث کے حوالے بھی آیٹ کر دیتا ہوں قرآن کی آیتیں آیتیں آیٹ کرتا جاؤں گا تو بہت لمبی ہو تی جائیں گی تو یہ مثال کے طور کے لیے اور تین چار جائیں میں حدیثیں بھی کوٹ کر دیتا ہوں شادیوں کے لیے جرور تھوڑا سا اچھا مزے کی بات دیکھئے اپ اتنا فنکار آدمی تھا محمد اتنا فنکار آدمی تھا مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں آرہا میں تھوڑی عربی مجھے یاد ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 نشاید مجھے اگزیکلی باپ نہیں آرہ محمد کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں پتہ پرابلم کیا تھی اس نے رکھی ہوئی تھی بہت ساری عورتیں اس کو ڈر تھا کہ میری عورت کوئی میرا صحابی کوئی سیٹ وٹ نہ کر لے اس کو ڈر لگا تھا تھا اس نے کیا کیا جیسا ایس ایس کروا دیا کہ تم سب کی مائیں ہو گئیں تو باپ بھی تو بن نا تُو کیوں کہ رہا ہے کہ میں باپ نہیں اب باپ بنے گا تو پھر اپنی شادیوں کا رستہ بند ہو جائے گا کہ سالے بیٹی سے شادی کرنے نکل ہے تو یہ بات تو مہن نہیں بڑے گی مرت میرے کچھ کافی سارے جو کیا کہتے ہیں ناستک فیلوز بھی ہیں وہ بھی اس بات سے ڈسگری کرتے ہیں مسلم بھی ڈسگری کرتے ہیں کافی سارے نون مسلم بھی ڈسگری کرتے ہیں بھٹ میرا یہ ماننا ہے کہ محمد صاحب شراب بھی دبا کے پیجتے شراب بھی دبا کے پیتے تھے اور انہوں نے جو شراب کو حرام قرار دے دیا تھا قرآن دو عیسو میں آیا ہے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں آیت شراب کو حرام قرار دینے والی ہے وہ مدینہ کے ٹائم کی ہے اگر اللہ کو شراب پینا تمہارا پسند نہیں تھا تو تیرہ سال مکہ میں پیتے رہے تو اس وقت خیال نہیں آیا بلکل 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 وہ تو بدھی مانوں کا کام بتایا بلکہ قرآن میں کہ دماغ والوں کا کام ہے شراب بنانا کچھ ایسا آیت ہے اس کی فیورز میں بھی کچھ آیت ہیں انکر جی مجھے جانے دیجئے دو تین حدیث اپورٹ کرنے دیجئے میں آیت کرنا چاہ رہا تھا سورہ بکر کی آیت 282 ہم نے کر لی اچھا اب دیکھئے کہ جام میں بول دیتا ہوں حدیث کی کتاب ہے جام ترمزی اب واب الرزا حدیث نمبر دس تیس چھیک ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ابو حریرہ وہ رائٹر تھا اس حدیث کا اچھا مودہ کہتا ہے جام ترمزی نے اب باب الرزا حدیث نمبر دس تیس اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے بھائی وہ بچے پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی تمہارے بچوں کو پال کے کافی نہیں ہوئی تمہارے ہزبنڈ کے جو باقی کام ہے وہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی مار بھی آپ نے اس کو پڑھنے کی اجازت دے دی پھر آپ نے اس کی دماغی صلاحیت پر حملہ کر کے کہہ دیا کہ وہ گواہی دینے کی بھی ان سے پوچھئے کہ جو اسلام میں ہزبنڈ کو مجازی خدا کی حصیت حاصل ہے مجازی خدا کا ٹرم ہمارے انڈیا میں را نہیں ہوں مجھے انڈین مسلم کا نہیں پتا پاکستانی معاشرے میں جو پاکستانی معاشرہ ہے وہاں پر ہزبنڈ ہے اس کو مجازی خدا کی حصیت حاصل ہے اور وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ محمد نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو سارے شہروں کو ان کی بیویاں سجدہ کر دیں کیوں بھائی گجب ڈبل سٹینڈر آگے چلی ابھی اسلام کی نا عورت کی تظلیل کرتے کرتے اسلام کو ابھی مجھا نہیں آیا اسلام نے عورت کی دماغ پہ بھی حملہ کر لیا اس کی شریر پہ بھی خوب کر لیا اس کو اس کے حق بھی چھین لیے آگے صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر اٹھائیس اٹھاون اٹھائیس اٹھاون حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے منحوس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں منحوس کو ہمارے منحوس کا پنوتی بھولتے میرا کچھ اس طرح کا بنایا وہ ورڈ ہے ہندی کا کوئی شبد نہیں پر پنوتی کہتے نحوست ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو انگلیش کو دون رہا ہے اس کو بہت بری چیز ہوتی ہے بہت بری پنوتی ہو گیا منحوس ہو گیا منحوس جو ہے وہ بہت برا جسے کہ لیں کہ جس سے کچھ اچھا حاصل نہیں ہوتا منحوس اس کو کہتے ہیں جس کچھ اچھا حاصل نہیں ہوتا حضور فرما رہے ہیں کہ نحوس تین چیزوں میں ہوتی ہے اور ان تین چیزوں میں عورت شامل ہے بھائی کیوں وہ تیری تسلیم نہیں ہو رہی تو انہیں عورت کو مار دیا عورت کو بے وکوف کہہ دیا اس کو بس طرف سکالہ جلیل کر دیا اس کو جلیل کر دیا ابھی اس میں نحوس بھی ڈال دی کہ وہ منحوس بھی ہو گئی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر تین سو چار ہے اور کتاب الحیز ہے کتاب الحیز ہے اس میں اگر آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گواہی والا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ اس کی نا وہ کیا کہتے ہیں کورپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ رسول عید کی نماز پڑھنے کے لئے عید عیدگاہ میں آئے عیدگاہ مسجد کی طرح ہی ہوتی ہے جہاں لوگ عید جا کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہانم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے پہلے ہی دیکھ آپ کے ساری عورتیں جہانم میں چلی گئی ہیں انہوں نے کہا آگے سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں تو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ بہت باتیں کرتی ہو اور اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہو باوجود اس کے کہ تم اکل اور دین دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا عورتوں نے کہا ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے تو کہتا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نشف نہیں یہ دیکھئے اب یہاں پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ گواہی واقعی ہی عادی ہی ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیت انہوں نے کہا ہاں ایسا تو کہتا اس میں دین کا نقصان ہے اب بھائی اگر عورت حیز میں پیریٹ میں نواز نہیں پڑھ سکتی تو تیرہ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہے نا کنیکشن سب کچھ اگر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے رہے ہیں اب اللہ کے حکم سے عورت کو پیریٹ ہوئے اور پیریٹ ہونے پر اللہ کو نفرت ہوگی عورت سے یہ لٹرلی مجھے یاد نہیں آرہا یہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے نفرت کرتا جس کو پیریٹ ہوتے تو پیریٹ دیئے کیوں پہلے تو نے پیریٹ روک لے ایس ایسی بہت کیا قصور ہے اتنا کیوٹ سو تو ہوتا ہے میں تو گوشت بھی کھایا ایدر کیونکہ میں کھا وہ نہیں ہوں شاکاری نہیں ہوں مجھے بہت شوق تھا کہ قرآن کو جس چیز نفرت ہے میں وہ چیزیں ضرور کرتا ہوں کہ قرآن کو سور سے کیا نفرت ہے اس گوشت سے مجھے تو مٹنکے جیسا لگ جی 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 بلکل ہاں آگے رہتا میں جو آگے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اس میں صرف عورت کی صرف تظلیل نہیں کی بلکہ اس ایک ایسی چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس جس ملک صرف اپنے فائدے کے لئے 5184 رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورت مثل پسلی ہے پسلی کہتے ہیں ربز کو یہ ہماری جہاں پراد لگا رہے ہیں پسلی ہوتی ہیں یہ پسلی کے جیسی ہے ٹھیک ہے تو تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دوگے اور اگر اسے فائدہ حاصل کرنا چاہوگے تو اس کے ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کروگے مطلب یہ ہے کہ عورت ایک چیز ہے جسے فائد بس ٹیڑھا میڑھا کرتے جاؤ اور اس کے فائدہ اٹھاتے جاؤ بھائی اور وہ بہت ٹیڑی ہے وہ بہت ٹیڑی چیز ہے ہاں نہیں مطلب صرف اور مرد کے فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے فائدہ حاصل کرنے کے لئے ٹھنگ ہے ٹھنگ بستو ٹھنگ ہے نا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے بس ایک چیز بنا دی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو عورتوں کا اتنا شدید شوقین بھی تھا تیرہ بیویاں ہزارہ لونڈیاں اور کچھ عورتیں ہبا کہلانے والی عورتیں بھی ہوتی تھی وہ ایسی عورتیں تھی جو محمد نے اگر ایک بار ان کے ساتھ سیکس کر نے کہ اچھا میرے ساتھ سیکس کر لے وہ اس نے رضا کے ساتھ سیکس کر لیا تو کسی اور کوئی اجازت بھی نہیں ہے چلتے پھرتے کہیں بھی آج صاف کر لیا اور اس کے بعد کسی دوسرے کسی کسی پھر استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ایکشلی مجھے ایسا لگ رہا ہے سپارٹکس بھائی کہ اس مہنہ محلاؤ کا مورال ڈاؤن کر دیا گیا مورال ڈاؤن کر کے وہ اپنے ہمیشہ جس شاندر سے نا رہے کہ مجھے وہ مقام حاصل کرنا ہے کچھ پڑھ نا ہے لکھنا ہے وہ نہ کر کے بس صرف اور صرف اس کے اندر کی جو ڈیزائر سندرونی جو شریرگی ہوتی ہیں کیول انہی کو ان کے دھیان میں لائے جائیں ویسی آیت اترے جائیں کہ سیکس 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 کو پچاس سال والی سے ہو رہا ہے بابند سال والے کو چھے سال والی سے ہو رہا ہے پھر سیکس ہو رہا ہے خوب سارا سیکس اور انہی دھوکے پہ اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جو حدیث سے نکالی ہیں وہ بہت چیدا ہیں اگر میں صرف ان کے نمبر دیتا جاتا ہوں کہ آپ کے دشک تھوڑی ایک دو اور تفسیر کر لیتے ہیں نمبر آپ دینا سیریز میں دینا ایک دو تو اور کر لیتے ہم سکھ جام ترمزی کی حدیث ہے حدیث نمبر دس اکتس اب باب الرزا اب اس میں رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو سیکس کے لیے بلائے تو وہ ہر حال میں اس کے پاس جائے چاہے وہ تندور پہ روٹیاں ہی کیوں نہ پکا رہی ہے اگر بیوی بچوں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں عورت اپنے بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور مجھے سیکس کرنا ہے اور اگر وہ نو کرتی ہے جائے لازمی جائے اور اگر نو کرتی ہے شوہر نے بلائے اور عورت اس کے پاس نہیں جاتی تو ساری رات اللہ اپنے فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ اس عورت پر لانت بیجتے رہو فرشتے ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اس عورت پر لانت بیجتے میں آنکر میں نے لازم ٹائم کہا تھا میں نے لازم ویڈیو میں شاید ایک دفعہ کہا تھا کہ میں قرآن اور اسلام کو لطیفوں کی کتاب سمجھتا ہوں جوکس کی کتاب سمجھتا یہ جوکس نے یہ تو کیا ہے یر میں کہہ رہا ہوں یر یہ تکنی ریکارڈ رکھتے ہوگی بندے ان کا دیماغ پڑ جاتا ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ وہ ٹیکنولوجی بھی نہیں ہے افرست کے پاس میں تو سارا ریکارڈ رکھتے رکھتے ان کی ایسی تیسی ہوگی کیا کس نے کھڑا کھلائیا کس نے نہیں کھلائیا کس نے شوار کو سیکس کرنے کی جیزت دی جس نے نہیں اس کے پاس ساری راج انہوں نے لانت نہیں بیجنی ہے اور یہ لانت والی جو حدیث ہے وہ ہے سحی بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 51 93 اگر کسی کو میرے پر دا اچھا سحی بخاری سحی مسلم سنن ابن نسائی سنن دہود اس طرح کی سات کتابیں ہیں جن کو سہا سیکنڈری حصیت حاصل ہے مطلب اس میں جو لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے اور بقاعدہ دین کا حصہ ہے بلکہ اسلام میں ایک فرقہ ہے جنہیں جماعت اہل حدیث کہتے ہیں وہ زیادہ تر فالو ہی حدیث وں کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکم تھا اور حدیث اس کی تشریح ہے تو یہ جو جوکس پڑھے ہوئے یہ میرے لئے تو جوکس ہیں ان کے لئے دین ہے سی گردن اڑا دیں گے بلکل لیکن جوکس ہیں جوکس پھر پڑھنے چاہیے اور ان پر ہسنا بھی چاہیے بلکل اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گئی کہ عورتوں اسلام کو جو ہے وہ عورتوں نے کتنا درجہ دیا کتنا حقوق دلوائے کتنا ایک وراست میں سورہ نیسا کی آیتیں میں نے کچھ چھوڑ دی ہیں اب چلیں ان کو رہنے دیجئے اس میں عورت کا حصہ ہے جائداد میں اگر آٹھ حصے کیے جائیں گے آٹھ حصہ جائداد کا اسی طرح کی ڈیویزن چلتی رہتی ہے کہ مرد کو زیادہ حصہ ملیں گے جو عورت جو آٹھ ملے گا آگے چلیے آگے چل کے ہم پہلے دیئے دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کی حال لگ اسلام میں اسلامی تاریخ میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے اس عورت کا نام ہے سلمہ بنت عمرو سلمہ بنت عمرو جو تھی وہ محمد کے دادا کی امی تھی مطلب محمد کی پردادی تھی محمد کی پردادی تھی اور جو آپ کا دادا ہے محمد کا دادا ہے اس کا نام تھا عبد المطلب عبد المطلب کی ماں تھی ہو اچھا اس عورت کا تعلق عرب کا قبیلہ تھا خزرج اس کی ایک سب برانچ تھی بنو نجار سلمہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی اور سلمہ کو اس پورے قبیلے کی سب سے زیادہ باعثر خاتون سمجھا جاتا تھا سب سے باعثر لیڈی تھی طاقت ور اس کی وجہ یہ تھی کاروبار کرتی اور اپنے تجارتی معاملات کی جو نگرانی ہے مطلب جو بزنس ڈیلنگ ہیں وہ خود کرتی اب یہ نہیں رکھتی اگر اسلامی طریق اگر کسی کو اتراز ہو مجھے یہ سلمہ بنت عمرو غلط ثابت کر دیجئے سلمہ جب عمرو کے بارے میں جو جو جب جس کو دل کرتا تھا چھوڑ دیتی مرد کو چھوڑ دیتی اس کے سلمہ کا جو پہلا حزمن تھا اس کا نام اہیہ بنت ہولا تھا ابن ہولا ابن ہولا ابن اہیہ جو تھا وہ عرب کا ایک سردار تھا اور اس کا ایک جو کیا کہتے ہیں مدینہ جو ہے مدینہ سے باہر ایک کبتہ جگہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا محل اور کلہ تھا یہ اس کا پہلا حزمن تھا اس کو چھوڑ دیا اس نے اپنا قبیلہ ہے اس میں شادی کی اپنے قبیلہ بنو نجار میں اس کے حزمن تھا اس کا نام مالک بن عدی تھا اس کے کچھ بچے ہوئے پھر تیسرا جو حزمن اس نے کیا وہ عوف بن عبدالعو تھا عوف بن عبدالعو اس سے پھر اس کی جو ہے جب شادی طے ہوئی تو اس میں شرطیں یہ رکھی تھیں اب یہ شرطیں جب محمد کے پردادہ سے شادی ہو رہی ہے تو شرط دیکھئے شادی کرتے وقت وہ شرط رکھی ہے کہ وہ اپنے جو اس کا بزنس ہے وہ اس کو محمد کے پردادہ کے مطالبہ یہ تھا کہ میں مکہ میں نہیں جاؤں گی ادھر ہی رہوں گی اپنے مدینہ میں اور اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد ماں کے پاس رہے گی اب یہ دیکھئے کہ اسلام سے پہلے اس کی آگے میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اب یہ دیکھئے کہ اگر اسلام تو اگر عورت کو وراست میں سے حصہ نہیں ملتا تھا تو سلمہ بنت عمر اتنی امیر کیسے ہو گئی سلمہ بنت عمر اگر عورت کو حقوق حاصل نہیں تھے اسلام سے پہلے تو سلمہ بنت عمر اتنی طاقت وار کیسے ہو گئی کہ بنو حاشم کو جو اپنے قبیلے کا سردار ہے اس سے شادی کرتے ہوئے اپنی مجھدی کی شرطیں منوائے کاروبار میں تمہارے کاروبار حوالے نہیں کروں گی میں مکہ کاروبی جاتا تھا اور شادی کرنے کے لیے اس کو یہ ساری باتیں ماننی پڑی ماننی پڑی ماننے کے بعد شادی اسی طرح ایک اور جو سیرت کی کتابیں اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے قتیلہ بنت نفل قتیلہ بنت نفل ایک عورت تھی جو مکہ میں رہتی تھی ایک دن محمد کا باپ اور دادا جا رہے تھے تو اس کے پاس سے گزرے اب یہ جوہر سے سنیے گا محمد کا باپ اور دادا عبداللہ اور عبدال مطلب جا رہے تھے اس عورت کے پاس سے گزرے تو وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ کدھر جا رہے ہو تو عبداللہ بولتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ جتنے اونٹ تمہاری طرف سے زبا کیے گئے ہیں اسی قدر میں تمہاری نظر کرتی ہوں مجھ سے شادی کر لو تو عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں تو ان کی منشاہ کے خلاف نہیں کی جا سکتی میں اب یہ اونٹوں والی بات سمجھاتا ہوں کیا تھی اونٹوں والی بات یہ تھی کہ عبداللہ کا جو باپ عبدالمطلب یعنی محمد کا دادا محمد کے دادا نے منت مانی تھی مجھ لگتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا منت اس کو بولتے انہوں نے وش کی تھی اگر میرے دس بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی میں قربانی دوں گا خیر ان کے دس بیٹے پیدا ہو گئے تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کی قربانی دینی ہے تو قربانی کے لیے نام نکالا گیا تو وہ نام نکلا محمد کے باپ اب عبداللہ کا نام نکلا اب جو محمد کا دادا تھا اس کو یہ پریشانی ہو گئی کہ میں اب کیا کروں کیونکہ محمد کا باپ تھا وہ بہت لڑلا تھا اپنے باپ کا تو اسے تینشن ہوگی کہ میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ اس نے کسی خیبر میں گیا خیبر میں ایک عورت رہتی تھی جو اب یہ دیکھئے یہاں پر بھی ایک عورت ہے جو کیا کہتے ہیں بتاتی ہو بھی کافی سٹرونگ ہے مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزیں بتاتی تھی جو آلٹرنیٹس ہوتی ہیں کہ اگر تم نے یہ منت مانی ہے تو یہ نیا کرنی کی بجائے یہ کر لو جوتش کی مطلب پندیت کہ لو جعانی ویکٹی جس کا اس ٹائم کون ہے عورت ہے یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے محمد کا دادا اس عورت کے پاس جاتا ہے کہ میرے دس بیٹے جاتا ہوئے تو میں ایک بیٹا قربان کروں گا میں اب کیا کروں میں تو عبداللہ کا نام نکلا وہ نہیں کرنا چاہتی تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بنت نوپل کہتی تھی عبداللہ کو کہ تیری طرف سے جتنے اونٹ دیئے گئے ہیں وہ میں اپنی طرف سے دے دیتی ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو اس وقت جب میں یہ بات کی تھی تو شاید سمجھ نہیں آئے ہوگی بلکل اب سمجھ جا گئی یہ اونٹ عبداللہ کی زندگی کو بچانے کے لئے قربان کیے گئے تھے اور اونٹ سو قربان کیے گئے تھے عبداللہ کی لائف بچانے کے لئے عبداللہ کی لائف بچانے کے لئے سو اونٹ قربان کر دیے گئے تھے کیونکہ وہ جوتش عورت نے بولا تھا کہ سو اونٹ کی قربان دے دو تو بچے کی قربان نہیں دینی پڑے گی اب قتلہ آفر کرتی ہے کہ تم میرے سے سو اونٹ لے لو میرے سے شادی کر لو اسلام تو کہہ رہا تھا کہ عورت کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا اسلام تو کہتا کہ عورت کو مار بھی کرنے کے لئے آفر کر رہی ہے اور اونٹ اس وقت جو ہے سہستہ اونٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ بلکہ چیز تھی اور اس کے پاس مطلب یہ کہ صرف شادی کرنے کے لئے وہ سو اونٹ دے سکتی ہے تو اس کے پاس اور کتنی مال دولت ہوگی کتنے ہوگی اور اپنی شرط پر شادی کر رہی ہے اپنی شرط پر شادی کر رہی ہے اور سو اونٹ آفر کر رہی ہے اچھا ایک اور چیز ان سب عورتوں کو چھوڑ دیجئے خدیجہ کو بھی چھوڑ دیجئے اسلام کے ٹائم پر آ جائیے اسلام کے ٹائم پر آ جائیے جو محمد کی پہلی بیوی تھی خدیجہ جو ہے وہ بزنس وومن تھی انڈیپینڈنٹ تھی ڈائیوورس تھی تم تو کہہ رہے تھے کہ عورت کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اسلام نے سارا کچھ آ کے دلایا عورت یہ وہ خدیجہ کے پاس کھا سے آگیا اور دیکھی خدیجہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے دوسری عورت کی طرف آنک اٹھا کے نہیں دیکھا اتنی امیر تھی کہ محمد پہلے اس کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے یہ مجھے کچھ مسلمانوں نے مجھے تانہ دیا تھا کہ تم امریکہ اور اسرائیل اور پتہ نہیں کس کس ٹکڑوں پر پلتے رہے بھائی مجھے تانہ بھاد میں دینا پہلے اپنی اسلام کی پڑھو تمہارا محمد ایک عورت کے ٹکڑوں پر پلتا رہا جی اس وقت گیرد کے در چلی جاتی ہے ایک عورت اور اس میں کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا اس کے پاس اس نے جا کے نوکری کی ہے اس کے اونٹوں کی جو پسا جب شادی ہو تھی وہ چالیس سال کی تھی اور یہ پچیس چھبیس کا تھا تو اتنی امیر تھی کہ اس کو جانب اور خالی خدیجہ کوئی نہیں کہتا تھا وہاں پہ عرب میں اتنی عزت تھی کہ اس کو خدیجہ تل کبرا کہا جاتا تھا اچھا اس قرد کبرا اکبر سے ہے اکبر بہت بڑے کو کہتے ایک لقب بیا جاتا تھا کہ بہت بڑی جو ہے وہ عورت ہے بہت طاقتور کی اچھا پھر شادی کس طریقے سے ہوئی محمد کی وہ شاید آپ لوگوں کو کچھ تشک کو معلوم نہ ہو اس چیز کا محمد ختیجہ کا جو باپ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں اس بھیکاری آدمی کے ساتھ کو شادی کرے گی اس کے پاس کیا ہے تجھے کیا دے گا اپنے باپ کا جو اپنی بیٹی کے لیے فکر تھی جائز تھی کیونکہ محمد کے پاس کاروبار ہے نہ اس کے پاس گھر ہے بھوکا میں زمین آسمان کا فرق تھا تو وہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کے شادی کسی اچھی جگہ پر ہو یہ اسے بھیکاری کے ساتھ کائے کو کر رہی ہو تو اس میں یہ انہوں نے کیا تھا کہ خدیجہ نے اپنے باپ کو شراب پلائی پھر اسے شراب پلو کے مدھوش کیا گیا تو اسے لائے رہے پھر وہ مست مست ہو کے سو گیا سراب پی کے تو پھر اس رات میں وہ پھر ان کا جو اپس میں شادی کی گئی تو بھر بعد میں جب اسے ہوش آیا تو اسے اس نے نئے ڈریس پین پینا دیا تھے لوگوں نے تو اس نے تلوار نکال لی اور کہتا کہ میں محمد کو مار مر دوں گا تو اس کی بیٹی پھر آگیا ہی کہ میری پسند ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے بعد ہے چلو ٹھیک ہے تو نے کر لی تو کر لی ہے اب یہ دیکھئے شادی سے پہلے محمد کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا بس اچھا اب یہ سلمہ بنت عمرو ہوگئی قتیلہ بنت نفل ہوگئی فتیجہ بنت خویلد ہے اس کے اگر آپ واقعے پڑھیں ان کی لائف پڑھیں تو یہ اس بات کے تمام جو دعوے اسلام کرتا ہے کہ عورت کا مقام اسلام نے دلایا یہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں عورت اپنی مرضی سے شادی بھی کرتی تھی اور جو مادر سری نظام ہے جب چاہیں مرد کو چھوڑ سکتی تھی اور اسلام سے پہلے دو دفعہ بیوہ ہونے والی خدیجہ اپنی باپ مرضی کے خلاف جا کر شادی کا پیغام بھی 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 رہی ہے اور شادی کر بھی سے پہلے ایک عورت اپنے سے پندرہ سال چھوٹے محمد کو شادی کا پیغام بھی بھی سکتی ہے بات کے زمانے میں کیا ملتا ہے کہ تری پن سال کا بڈہ ایک چھے سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے لیکن اسلام نے پھر اس کے بعد اپنے سے کم عمر کے مرد کو جائے نا وہ میرا نیشہال کہ شادی کوئی مثال ہو جس میں عورت سے چھوٹا مرد ہو اور اس نے شادی کی ہو بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ آج کے دور میں بھی خاص طور پر جو مسلم سوسائٹیز ہیں کہ عورت اپنی مرضی سے جا شادی کا پیغام بھیجوائے اور جا کے کر لے پاکستان میں میں صرف پاکستان کی اگزیمپل دیتا ہوں کہ مرضی سے شادی کرنے کی وجہ سے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی وجہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور اسلام انسانیت کیلئے خطرہ ہے کیونکہ جب تک لوگ پاکستان کے جو ریکارڈ بہت ہیں کہ جہاں پر آنر کلنگ بہت جا رہا ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں ان کی یہ شاید اگر مسلمان اس بات پر کہیں کہ مکہ میں حالت الگ تھی اور مدینہ میں الگ تھی جو مدینہ میں بھاگنی کی کوشش جاتے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا بھگا ننگ آنر اس کو یہ اچھا نہیں لگتا ہوگا پھر اس نے جنب اس کو مرام ہو دیا تو مدینہ میں بھی عورت کی حالت تھی اسلام سے پہلے بہت بہتر کی ایسی ہزاروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں انکر جی ہماری بہت لمبی ہوتی جائے گی کیونکہ میرے پاس ابھی مدینہ کے لئے بھی آٹھ نو عورتوں کی سٹوری پڑی ہوئی ہے جو مطلب طاقتور تھی اسلام کے ٹائن پر بھی ابھی دیکھیں مکہ میں اسلام دس سال گزار کرنے تیرہ سال گزار کے بعد مدینہ میں آرہا اور اس وقت میں بھی مدینہ کی جو عورتیں تھی وہ پاور فول تھی اور یہ ابو زر ایوب انساری وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جب مدینہ پہنچے تھے تو ہم لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یہاں کی عورتیں کس قدر طاقتور ہیں اور سٹرونگ ہیں ایس اوپن مائنڈڈ تھی ہاں بلکل اوپن مائنڈ نے عورت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور شاید کئی سو سال اور لگ جائیں بلکل چلیں کیونکہ جہنیت کے اندر بہت اچھی طریقے سے کتاب کے نام پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے کتاب کے نام پہ اس کے دیماغ اندر بٹھا دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شک اور شبہ نہیں کرنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کسی طرح کا عدھکار دیا ہی نہیں گیا ہے ہاں میرا کوشن یہ ہے کہ طلاق کا عدھکار بھی پرش کو ہی دیا گیا ہے اس طرح گصہ ہو کر پرش کو طلاق نہیں دے سکتی عورت کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا پروش ہی دے سکتا نا طلاق بستری نہیں دے سکتا مرد دے سکتا ہے عورت کو طلاق کی اجازت نہیں ہے عورت کو اجازت خاصل ہے وہ کھلا لینے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے عورت کو اتنا تجلیل کیا جاتا ہے پھر وہ اگر خدا لے دی ہے تو پھر جاؤ تم جاؤ جا کے روڈ پڑی رو بھئی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے دیکھ ہر انسان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں عورت کی زندگی کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ اسلام نے اٹائک نہیں کیا آپ آج کے معاشرے میں دیکھئے پردہ جو ہے پردہ اب عورت کو لیٹر باکس کے جیسا اسلام نے بنایا ہے پاکستان کے اندر جو حالیہ جو ریسنٹ ٹیررزم تھوڑا بہت ہوا ہے جو طالبان نے شٹل کھ بھرکے پہن کے فوجی چیک پوست سے نکل گئے اب یہ دیکھئے کہ اسلام کا حکم انسانیت کیلئے سیکیورٹی تھرٹ بن گیا بلکل اور ایسی ہزار چیز یہ ہیں اسلام کی کوئی ایک ایسی پرکٹس آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ انسانیت کے فائدے کے لئے بنیادی میں آپ کو میں نے آج آپ سے پوچھنا تھا یہ عورت کی بات پوچھا جو سناتن دھرم میں اس میں پڑ رہا تھا کہ سناتن دھرم میں اسلام سے بہت پہلے کا ہے یہ یہ عورت کو کھیتی نہیں کہا گیا دھرم پتنی کہا گیا یہ بلکل یہ ڈیٹیل بہت لمبی ہوتی جائے گی میں پورا دو تین آرٹیکل نکال جنر میں اسلام سے بہت پرانا مذہب ہے بہت پرانے مذہب میں سے ایک مذہب ہے وہاں دیکھیں کہ عورت سناتن دھرم کیا کرتے اس میں کہا گیا ہے جہاں محلاؤں کی اشتریوں کی عجت کی جاتی ہے میں کبھی میں کیونکہ ابھی ڈیلی منوسمتی پڑھا رہا ہوں تو اس میں کہا گیا ہے کسی بھی پرکار سے کہیں پر بھی اگر وہ دکھی ہے تو آپ اس کو پہلے خوش کریں باقی کام بعد میں کریں کیونکہ آپ کی اس طریحی آپ کے بعد میں آپ کے گھر کو سمالتی ہے شادی کے ٹائم پہ بھی کہا جاتا ہے کہ رکھ کیا کریے پہلے اس کو خوش رکھ روٹی باد میں پکانا پہلے آکے مرد کے ساتھ سیکس کرو میں لانت بھیجتا ہوں ایسے مذہب پر اور ایسے قرآن کو خدا پر بھی لانت بھیجتا ہوں بھائیہ یہ دھرم نہیں ہے بھائیہ یہ دین نہیں ہے یہ بیماری ہے اسلام بیماری ہے اور اس بیماری سے چھٹک دلانا ہوگا اور اس میں آپ جیسے لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کو ہائے سلطان جیسے لوگوں کو اپنے کردار ادا کرنا پڑے گا اور ہم کرتے رہیں گے آپ کے ہرگز مت کیجئے کہ آپ نے یہ live podcast دیکھ لی ویڈیو دیکھ لی اور اس کے بعد آپ دو کمنٹ کر گھر چلے گئے ہرگز نہ کیجئے ایسا آپ ان ویڈیوز کو ہمارا کام اسی وقت سفل ہوگا جب آپ ان ویڈیوز کو ایک پیج پر جا کر ایک جگہ پر جا کر سپریڈ کریں گے خاص طور پر آپ کا ٹارگٹ مسلم آڈینس ہونی چاہیے اگر آپ نے ہزار مسلم نے سنی ہے ایک لاکھ مسلم نے سنی ہے اس میں سے 999999 اگر آپ کو گالیاں دیتے ہیں سن لیجیے کچھ نہیں ہے ایک بندہ بھی اگر بدل گیا نا اس سن وہ ہماری سکھلتا ہے اس لیے ہم کر رہے تو آپ کے درشکوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو صرف سن کے گھر مات چلے جائے کیجئے ان کو ویڈیوز کو لنکس کو کپی کر کے سپرنٹ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی ذہن بدل سکیں ان کو مسلم بھی اگر ہم کو ہیلپ کرنا چاہتے ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے دس منٹ اپنے چوبیس گھنٹے میں سے ڈیلی کے دیں جو بھی کی جو تفسیر سن سن کے پاگل ہو جا رہے ہیں ان سب کو بھی دیرے دیر ایک سپرنٹ کس بھائی اگلا کچھ وش ہے جو نیکس ٹائم ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیشہ بھائیہ بھائیہ جو ہے وہ کمنٹ میں میں کمنٹ میرے لیے وہی سب کچھ ہے تو وہاں پر کچھ کہا جاتے تھے کہ یہ سامنے کیوں نہیں لاتا میں ایکس مسلم جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے اسلام نے بولا میں نے آپ کو انسانیت کے نقصان پہنچانے سے باز نہیں آیا تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے اور میں اپنا فیس سامنے کیوں نہیں لے کر رہا تھا اور اسلام ہندویزم سے کتنا پیار کرتا ہے اسلام کیا کہتے ہی ہم سے بہت زیادہ کرتا ہے ایکس مسلم سے بے پناہ پیار کرتا ہے آپ کی محبت کا اثر یہ ہے کہ آپ فیس بھی نہیں لے کیا چاہیے میں جیسے پیس لے کر رہا ہوں گا اسلام کوئی نہ مسلم اٹھ کے مجھے ورمالہ پہنانے کیلئے نکل پڑے گا سواگت کرنے کے لئے ہاں نا چلے نیکس ٹائم پھر اس ٹاپک پر بہت 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 ہم نیکس میں بات کریں کہ ایکس مسلم کے لئے ادھر کے لئے اسلام کیا کہتا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل میں جائیں گے تاکہ ہمارے دیش کے اندر رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ اسے جانے سیکھیں کیونکہ اندھیرے میں رہنے سے کوئی لاب نہیں ہے اور ہر اندھیرے کا جو اندھ ہوتا ہے وہ پرکاش کے مدیم سے ہوتا ہے دنیواز انکو جی بہت شکریہ